مرنگ برنگ منجلی بہت خاص جگہ رکھتا ہے جذباتی طور پر بھی پروفیشنری بھی اس لیے کہ نہ صرف اس لیے کہ جو بحشی کا احساس ہوا تھا یہاں اپنا کام سیکھ کر اس کی نمائش کر کے اس کی یادوں کی ارجہ کونے کونے میں بسی ہوئی ہے بلکہ اس لیے بھی کہ یہاں میں نے پہلی دفعہ انس ڈی کا کوئی پیشکش دیکھا اور اسے دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں دنیا میں کہیں اور جانے والا نہیں ہوں انس ڈی کے علاوہ میں اس وقت الیگل میں پڑھ رہا تھا آخری سال میں بی اے کر رہا تھا دوسری بیرے یہ کہ یہاں بلکل یہاں یہاں پر ایک راستہ ہوا کرتا تھا کچھ آچز تھے القاجی صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی میں نے انہیں بتایا کہ میں رما سکول آنا چاہتا ہوں اور انہیں مجھے موصلہ کیا کہ یہاں کہ زیادہ پریشانی نہیں ہوگی میری وجہ سے انہیں جتنی پریشانی ہوئی اس کا اندازہ نہیں تھا القاجی اور تیسری اور سب سے اہم بجا اس جگہ سے جوڑاؤ کیلئے کہ میرے والد جو نہ کبھی سکول میں نہ کبھی کالیج میں میرا کوئی بھی ڈراما دیکھنے آئے زندگی میں ایک دفعہ میرا ڈراما یہاں دیکھنے آئے تھے رضیہ سلطان القاجی صاحب بیسے بھی ہمارے لیے ایک سروگیٹ والد ہوا کرتے تھے ہم انہیں چچا کہتے تھے جس کا علم انہیں بھی تھا تو چچا اور بابا کی ملاقات یہاں ہوئی اور اس ملاقات سے جو الیکٹرسٹی پیدا ہوئی اس سے میں چکا جاند ہو گیا اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے نزلی کے لوگوں سے کہ آپ القاجی صاحب کے بارے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور کیونکہ نیڈیا کے بہت سارے بھائی مہن آج موجود ہیں اور وہ ہمیشہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا تو میں بتا ہی دیتا ہوں کہ کیسا لگا ہم ربیندر بھاون میں گراما سکون تھا اُن دنوں ایک ہی کوریڈور میں جہاں پہلا دروازہ تھا القاجی صاحب کا جس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جتنے سٹوڈنٹ جتنی بار اس دروازے سے گزرتے تھے اس کھڑکی میں سے جھاک کے ضرور دیکھتے تھے کہ چچا کر کیا رہے یہاں تک کہ جب چچا نہیں ہوتے تھے تب بھی منع اپنے آپ کو جھاکتے ہوئے پایا اس گھڑکی میں we were completely obsessed with him اور ہماری کیا فیلنگ تھی ان کے بارے میں یہ بھی کوئی راز نہیں ہے ہمیں سخت چڑھ ہوتی تھی ان سے چل اس لیے ہوتی تھی کہ وہ صبح صبح ہسٹل میں آکے ہمیں خدرتے تھے بستر سے کلاس میں جانے کے لیے چل اس لیے ہوتی تھی کہ وہ ایک impossible ستر کی سٹینڈرڈز ان کے تھے چل اس لیے ہوتی تھی کہ وہ خود ایک مثال تھے جہاں تک پہنچنا ہمیں ناممکن لگتا تھا اور سخت چڑھ اس لیے ہوتی تھی کہ ہمیں اپنے پوٹینشل تک پہنچنے کے لیے وہ اکساتے رہتے تھے ہماری مدد کرتے رہتے تھے کبھی لاکھ مار کے کبھی اچھکار کے کبھی محبت سے کبھی سختی کے ساتھ ہندوثانی تھیٹر کیلیے ان کا جو کانٹریبیوشن ہے سو تو ہے میں اس کے بارے میں آگے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا مجھے بہت فخر ہے کہ اس تھیٹر کو جس کے بارے میں ارکالی صاحب نے خواب دیکھے اس کو ان نے خود دیزائن کیا خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اس پر ان کا نام ہمیشہ کے لیے رہے گا اور مجھے بہت فخر ہے اس بات کا کہ مجھے بلایا گیا ہے یہاں پر پہلا پرفارمنس کرنے کیلئے میں آم کیسی فر音 ڈیو بایٹ ڈیو 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 موسیقی